بسم اللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سبانہ تعالی کی نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر فرمای آگیا تھا بزالکم اللہ یہ ہے اللہ تمہارا جو اللہ ہے ربکم ربکم لہو الملک وہی ہے تمہارا پروردگار اسی کے لیے بادشاہی ہے لا الہ الا ہو کوئی اس کے لاوہ الہ نہیں ہے فانا تسرفون پس تم کدر پھرے جا رہے ہیں کل یہاں پہ ہمارا جاہو پشلی آیت کریم آمکم اللہ نے کہا یہ ہے اللہ اب یہ اللہ ہے اگر تم اس کی بات مان لوگے تو اپنے بھلے کے لیے کروگے اگر تم اس کی بات سے انکار کر دے گو تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے ہاں اللہ کا گمان ہے تمہارے بارے میں کیا گمان ہے جب شیطان نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا تو آپ نے کہا تھا اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا انہا عبادی بے شک بندے میرے لیسا لکم علیہم سلطان تجھے اس کے اوپر زور کوئی نہیں ہوگا تیرے زبردستی سے زور سے کوئی نہیں تیرے پیشے لے گا ہاں جو اپنے طور پر چلنا چاہے وہ چل پڑے گا یہ اللہ کا مان تھا کہ بندہ کوئی تیرے پیشے نہیں چلے گا تجھے زبردستی کی اجازت بھی نہیں دی گئی ان کے لیے کون وقفہ برب کا وکیلہ اور تیرا رب ہی ان کے لیے کافی ہے وہی رب کافی ہے اگر تم انکار کروگے اگر تم ناشکری کروگے اگر تم ناشکری کروگے فائن اللہ اگر تم انکار کروگے کفر کروگے تو بے شک اللہ غنیون بے پرواہ ہے انکم تم سے سارا جہان کی تمام مخلوقات کٹھی ہوکے اپنا گنے گار دل بنا لیں سارے جہاں وہ اللہ کی عبادر سے مو بڑھ لیں اس کو کوئی پرواہ نہیں اس کی ملک میں کوئی فرق نہیں آئے گا وہ اپسی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہا ہے کہ ایک سوئی اگر لے کے جہاں وہ سمندر میں جہاں وہ بھگوئی جہاں اور پھر نکالی جائے اس کی نوک میں جتنا پانی لگا ہو اتنی بھی اللہ کی بادشاہت میں کمی نہیں آئے گی اور اگر تم ناشکری کروگے انکار کروگے وہ اس سے بے پرواہ ہے اور نہیں وہ پسند کرتا اپنے بندوں کا انکار اپنے بندوں کی ناشکری کو وہ پسند نہیں کرتا دیکھئے یہاں پہ ایک لفظ جو استعمال ہوا ہے کفر کفر کے مقابلے میں اگلا لفظ گوھر کرنے والا ہے یہاں پہ کہا کہ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے اگر تم انکار کرو ناشکری کرو اللہ بے پرواہ ہے لیکن اپنے بندوں کا انکار اپنے بندوں کی ناشکری اس کو پسند نہیں یہ اللہ کے بارے میں بتا دیا گیا وَإِن تَشْكُرُو اور اگر تم شکر کرو گے يَرْضَا لَهُ يَرْضَا لَكُم وہ راضی ہوگا تم سے اب یہاں پہ کفر کے بدلے میں لفظ کون سا ویسے تو کفر کے اوپر مقابل لفظ کون سا ہم استعمال کرتے ہیں ایمان کا یہاں پہ ایمان کی بجائے لفظ کون سا استعمال ہوا ہوا ہے شکر کا اس کا مطلب ہے کہ جو بندہ شکر کرے گا وہ ایمان والا ہوگا جو شکر نہیں کرے گا وہ بے ایمان ہے وہ کافر ہے وہ انکار کرنے والا ہے شکر اور ایمان لازم ملزوم ہیں شکر کس کا جس نے دیا جس نے پیدا کیا جو رزق دیتا ہے جس نے تم سے کل کو پوچھنا ہے اگر تم اس کے دیئے کے اوپر اس کا شکر کرو گے تو یہ ایمان کی حال ہے یہ کفر کے مقابل لفظ جو یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے کفر کا میں نہ انکار کرنا ہوتا ہے نہ شکری ہوتا ہے اس کے بدلے میں مقابل لفظ شکر کہا گیا ہے اللہ نے کیا کہا ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں تم سے پیار کروں گا تم میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گا اور ایک بات اور ہم شکر اللہ کی بجائے کسی دوسروں کا کیوں کرتے ہیں اس لئے کہ انہوں نے ہمیں کچھ جھوٹے دلاسے دیئے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہو جائے گا ہم دیکھ لیں گے اس سے کوئی دے دلا کے چھوڑ جائیں گے وہ فلان شفاعت کر دے گا وہ فلان سفارش کر دے گا تو ہم لوگوں کے کہنے کی اوپر ہم جب اللہ کا شکر چھوڑتے ہیں تو پھر ہم اور لوگوں کا شکر ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں ان سے ہمیں کچھ امید ہوتی ہے کچھ تمہ ہوتی ہے کچھ لالچ ہوتی ہے لیکن انہوں نے کوئی بوجھ نہیں اٹھانا جو تمہاری امیدیں ہیں جو توقعات ہیں وہ ساری کی ساری خاک میں مل جائیں گی بوجھ تمہارا اگر معاف کرنا ہے تمہیں تو اللہ نے کرنا ہے تم اگر شکر اس کا کرو گے تو وہ تجھ سے راضی رہے گا اگر تم لوگوں کا شکر ادا کرتے ہو تو ان کے لئے فرمایا گیا وَلَا تَعْذِرُ لفظ کیا ہے وَوْزِرَ جس کا منعب ہوتا ہے بوجھ وَلَا تَعْذِرُ اور نہیں کوئی بوجھ اٹھائے گا وَازِرَتُن بوجھ اٹھانے والا وِزْرَا اُخْرَا کسی دوسرے کا جس کے مردی شکر ادا کرتے رہو جس کے مردی پیچھے چلتے رہو جس کو وہ ہوتا گیا ہے ہم کیا کرتے ہیں پھر لوگ بھی جو ہے وہ اس طرف لے کے جاتے ہیں وہ فلان کو بھی یہی بیماری تھی فلان بابے نے یہ کیا تھا اس کے ساتھ وہ جو ہے وہ جو ہے تمہیں اس سے بچاؤ دے دے گا رب کی بجائے جو ہے وہ اللہ سے مانگتے ہیں اللہ دے بھی دیتا ہے سب کچھ کر دیتا ہے پھر ہم جو ہے وہ کہتے ہیں اچھا اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے اس کو بھی کس نے یہ خصوصیت دی کہ وہ تمہارا علاج کر سکیں وَإِن تَشْكُرُوا يَرْدَاهُ لَكُم اور اگر تم شکر کرو گی اس کا تو وہ راضی ہو جائے گا تم سے کتنی بڑی آیت ہے کہ اگر ہم شکر کریں گے تو وہ تم سے راضی ہو جائے گا گرنٹی کر دیا لکھ دیا کر دیا گیا وَلَا تَعْزِرُ وَازِرَةٌ وَزْرَةٌ 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 اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اللہ کو چھوڑ کے جن کے تم آگے سجدے کرتے ہو وہ تمہارے کسی کام کے نہیں آئیں گے بارہا قرآن پاک میں اس بات کو جہاں بتایا گیا کہ اس وقت وہ کہیں گے اللہ ہم ان کی وجہ سے جہاں وہ جہنمی ہوئے ان کو دگنا غاب دے وہ کہیں گے ہم نے تھوڑی کہا تھا ہم کونسا گردن سے پکڑ کے لائے تھے ہم نے تو جس راہ میں ہم بٹکے ہوئے تھے وہ راہ تمہیں دکھائی تمہارا نفس خود چاہتا تھا ان چیزوں کے لئے تم بھی چل پڑے تمہارا کیا قصور ہے اس میں تمہارے نفس کی کمزوری ہے پھر پلٹنا ہے طرف اپنے رب کی طرف تمہیں پھر طرف اپنے رب کی تمہیں رجوعن سے تمہیں لوٹنا ہے اپنے پروردگار کی طرف فیو نبیوکم فیل ادا کر دیجئے یہ علامات مزاریل ادا کر دیجئے لفظ کیا بچتا ہے اس میں سے نبا نبا کا معنی کیا ہوتا ہے خبر دینا پھر وہ تمہیں بتائے گا پھر وہ خبر دے گا بیما کنتم تاملون جو تم کرتے رہے سمائلہ رب دیکم مرجیوکم پھر تمہیں اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے فیو نبیوکم بیما کنتم تاملون پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کرتے رہے کیا کر کے آئے ہو لوگوں کو خوش کر کے آئے ہو انہو بے شک وہ علیم ان علیم ان فائل ان کے وزن کی اوپر ہے فائل ان کا وزن کیا ہوتا ہے ہمیش کی عبدیت والا جو ہے کہ ہمیشہ سے عزل سے لے کے جو ہے وہ انفینٹی کا سیغا جس کو ہم کہتے ہیں صفت مشوہ جس کو ہم کہتے ہیں انہو علیم ان بزاد یا کہتے ہیں مبالکے کا سیغا پجابیان کہتے ہیں جتنا بھی جوٹ بول لیں جس کی کوئی حد نہیں اتنا انہو علیم ان بزاد اس صدور وہ سینوں میں دلوں میں پلنے والی لرشوں کے پلنے سے پہلے بھی ان کو جانتا ہے وہ دلوں میں چھپی ہوئی اس تمام باتوں کو جو ہے وہ جانتا ہے وَعِذَا مَسْسَلْ انسانو اور یہ ایک حقیقت ہماری ہمارے سامنے کھول کے رکھی گئی ہے وَعِذَا مَسْسَلْ انسانو اور جب مَسْس کرتی ہے پہنچتی ہے انسان کو ذُرُّن ذُرُّن لفظ کس سے ہے غَاد رے لفظ کیا ہوتا ہے ذرر ذرر کیا ہوتی ہے تکلیف اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے دَا پکارتا ہے رَبَّهُ اپنے رب کو مَنِبَن مَنِبَن کس سے ہے ان عاباتوں سے بہت زیادہ رجوع کر کے اس کی طرف جھکے اس وقت اللہ تو ہی ہے تیرے لہوار کوئی نہیں ہے میرا اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت جو ہے وہ اللہ ہی کو پکارتا ہے یہ نا وَعِذَا مَسْسَلْ انسانو ذُرُّرُ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے دَوَن پکارتا ہے ہمیں لَجَنْبِهِ پہلو کے بل اوکایدن کھڑتا بھی اوکایدن بیٹھا بھی اوکایمن کھڑا بھی اس وقت ہوتا ہے اللہ 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 بس فَلَمَّا كَشَفْنَا اَنْهُ ذُرُّرُّهُ پھر جب ہم اس کی تکلیف اس سے دور کر دیتے ہیں مَرَّقَانَ لَمْ يَدْعَانَ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا تکلیف میں اس سکت وہ ساری چیزیں جہاں وہ دور جاتی ہیں قَذَالِكَ ذِيَّنَ لِلْمُصْرِفِينَ اس طرح ہم اسراف کرنے والوں کے لیے جہاں وہ سجا دیتے ہیں ان کو سنوار دیتے ہیں ان کی زندگیاں بیمار ہوتا ہے تو فلان سے بھی میرے لیے دعا کرنا فلان سے بھی میرے لیے دعا کرنا میرا اللہ مجھے سیدی دے اٹھتا بیٹھتا چلتا پھرتا لیٹھتا ہر وقت اللہ کو بکارتا ہے ادھر سے ٹھیک ہوا نہیں بخار اترا نہیں اس کے بعد اس کے بعد پھر تو کون تے میں کون اس کے بعد پھر یہ ہی ہوتا ہے اچھا کبھی بکارا ہی نہیں تھا تو اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ قَذَالِكَ ذِيَّنَ لِلْمُصْرِفِينَ جو کرنے والے ہیں ان کے لیے اسراف کرنے والوں کے لیے ان کے اعمال سنوار دیے جاتے ہیں وہ ان اعمال کی بیسس کی اوپری چل پڑتے ہیں اسی طرح جب کہیں دریاء وغیرہ میں فنس جو سورہ بنی اسرائیل میں دیکھیں اَعِذَا مَسْتَقْ مَذُرَّ فِي الْبَحْرِ اور جب وہ اس کو تکلیف پہنچتی ہے کسی سمندر میں دریاء میں بھول جاتا ہے وہ ان سب کو سِئِلَّا اَيَّهُ صرف اسی کو پکارتا ہے جب سب اسی کو پکارتا ہے اور اس کے بعد پھر پھر جو ہے وہ علیدہ اَعِذَا مَسْتَلْ انسان اور جب وہ پکارتا ہے انسان ذرہا تکلیف میں بَا رَبَّهُ پکارتا ہے اپنے رب کو منیبن بہت رجوع کر کے الیہِ طرف اس کی سمع پھر اِذَا خَوَّلَهُ خَوَّلَهُ لفظ کو کھول لیجئے اس لفظ کا مادہ کیا ہے خے وَاو لَام اس سے لفظ کیا بنتا ہے خول خول کیا ہوتا ہے گیر لینا کسی چیز کو کسی چیز کو کور کر لینا کسی چیز کے اوپر کسی چیز کو اپنی حفاظت میں لے لینا اپنی نعمت اس کو دے دینا یہ وہی لفظ خول ہے اِذَا خَوَّلَهُ یہ لفظ کس سے ہے یہ لفظ جاں وہ تحویل ان سے ہے جب وہ اللہ تحویل میں لیتا ہے اپنی حفاظت اس کے اوپر جاں وہ کر دیتا ہے نعمتن سُمَّا اِذَا خَوَّلَهُ نَعمتن جب وہ اپنی نعمت اس کے اوپر جاں وہ تاریخ کر دیتا ہے منہو اس سے ناسیہ ناسیہ بھول جاتا ہے ما کانا یدو علیہ من قبلو کہ نہیں تھا کبھی اس نے اس کو پکارا ما کانا نہیں تھا یدو وہ پکارنے والا علیہ اس کو من قبلو اس سے پہلے اس سے پہلے جب بھول جاتا ہے کبھی میں نے اللہ کو پکارا ہی نہیں تھا وَجَعَلَهُ اور بنا لیتا ہے لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ کیلئے اندادن اندادن اس کے مد مقابل اس کے برابر شریک اس کے لِيُذِلَّهُ تاکہ وہ گمراہ کریں اس کو ان سبیلِهِ تاکہ وہ گمراہ کر دیں اس کی راست اب اس کے بارے میں سورہ ابراہیم میں اگر ہم دیکھیں گے وَجَعَلُ لِلَّهِ اندادن بنا لیتے ہیں اللہ کے لئے اور شریک لِيُذِلُّ وَانْسَبِی رَحِ تاکہ وہ گمراہ کر دیں اس کی راست کُلْ کہہ دیجئے تَمَتَّو چُکْلُو فَائِدَا اُٹھالو فَائِدَا فَائِنَّا مَسْتَّئِرَكُمْ لوٹنا تمہارا ہوگا پھر کس کی طرف النار آگ کی طرف لوٹنا ہوگا اسی طرح سورہ لکمان میں فرمایا گیا نُمَتْتِوْهُمْ کَلِيلًا ہم بہت کم فائدہ بہت کم فائدہ یہ دنیا کتنی ہے چند لمحوں کے دنیا چند گھڑیوں کے دنیا ہم بہت کم فائدہ دیتے ہیں سُمَّنَسْتُ رَحُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظ پھر ہم ان کو جہاں وہ دکھیل کے لے آئیں گے پکڑ کے لے آئیں گے سخت عذاب کی طرف تو یہاں پہ بھی یہی کہا گیا کہ جب ہم اس کے اوپر اپنی رحمت کی چادر اڑا دیتے ہیں اس کو نہیں تھا وہ اس کو پکارنے والا اس سے پہلے کچھ بھی اور بنا لیتا ہے اور اس کے ساتھ شریق بنا لیتا ہے یہ بسیقلی لفظ ندن کی جمع ہے ند واحد ہوتا ہے مقابل تاکہ وہ براہ کر دے گمراہ کر دے اس کی راہ سے کل کہہ دیجئے تمتا تمتا لفظ کس سے ہے فائدہ اٹھا لینا تے علامات مزارے لگا ہوا ہے فائدہ اٹھا لو تم فائدہ اٹھا لو بے کفر کا اپنی ناشکری کا اپنے کفر کا اپنے انکار کا کلیلاں کتنا تھوڑا سا انکا من اصحاب النار بے شک تم جہنمی ہو یہ مور لگائی جا رہی ہے کہ جو لوگ مشکل کے وقت تو اللہ کو اٹھتے بیٹھتے لیٹھتے ہر وقت بکارتے ہیں جیسے ہی وہ اس سے دور کر لیتا ہے اس وقت جا ہے وہ اس کے لیے پھر وہ دربارتے جا کے دیکھ دے انہوں نے پھر جا کے جا ہے وہ کسی اور کو بکارتے ہیں وہ ڈکٹر جو ہے نا وہ ڈکٹر ہی ٹھیک کر سکتا ہے وہ اس ڈکٹر کو کس نے کہا کہ پینڈال کی گولی لکھ کے دے یا فلان لکھ کے دے اللہ سبحانہ تعالی نے دیکھیں اللہ اسباب خود مہیا کر دیتا ہے اصل تو اللہ ہی نے کرنا ہوتا ہے کس نے کہا کنین میں بخار کا علاج ہے کس نے کنین سے پینڈال بنانے کی نعمت دی ہے کس نے فیضیاب کیا ہے اصل تو اللہ ہے اسباب اللہ مہیا کر دیتا ہے تو اس سباب کا تو شکر ٹھیک ہے لیکن اصل اس اسباب مہیا کرنے والے کا شکر جہو بنتا ہے اگر اس کا شکر نہیں کریں گے تو پھر کیا کا کل تا متا کہہ دیجئے پھر اٹھالو فائدہ بے کفرے کا کلیلہ اپنی ناشکری کا بہت تھوڑا تھوڑے سے مراد کیا ہے یہ دنیا چند گڑیوں کی ہیں کتنا کٹھا لوگے دنیا فتح تو نہیں کر لوگے تم ہمیشہ کے لیے تو یہاں نہیں رہ جاؤگے زمین آسمان کے مالک تو نہیں بن جاؤگے تو خود سوچ لو تم کیا کر لوگے کتنی بیلنس ٹیٹ ہیں اپنی بڑی کر لوگے کتنا جو ہے اس میں ایسٹس کی لسٹ ہے وہ دیکھ کے خوش ہوتے رہو گے اٹھالو فائدہ اِنَّكَ بِشَكْتُ مِنْ أَسْحَابِ النَّارِ جہنمیوں میں سے دوز کے میں سے اب دیکھ کس طرح کھل کے اللہ سبحانہ تعالی نے کس طرح کلیریٹی کے ساتھ وہ کہا گیا تھا نا فَأَنَّا تُسْرِفْ ان کے در پھیرے جا رہے ہو تمہیں اَفَلَا تَعْقِرُونَ تمہیں عقل نہیں ہے اَفَلَا تَتَبَّرُونَ تم سوچ سے نہیں ہو اس کے اوپر اَفَلَا تَتَفَقَّرُونَ تم غور نہیں کرتے ہیں ان چیزوں کے اوپر سامنے کلیریٹی کے ساتھ ساری چیزیں دیکھی ہیں اَن تَقْفَرُونَ اگر تم انکار کرو گے ناشکر کرو گے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے تمہاری اللہ بے نیاز ہے ان چیزوں سے بے پرواہ ہے لیکن یہ بتا دیا اللہ کو پرواہ نہیں ہے لیکن اس کی پسند بتا دی گئی ہے تمہیں اللہ اپنے بندوں سے ناشکری پسند نہیں کرتے وہ ان سے راضی نہیں ہوتا اس باتے وَاِن تَشْکِرُونَ اگر تم اس کا شکر دا کرو گے يَرْدَاهُ لَكُم وہ اس پہ راضی ہو جائے گا پھر پھر وہ تم سے پیار کرے گا وَلَا تَعْذِرُ وَعْذِرَةٌ وَزْرَةٌ وَزْرَةٌ یاد رکھو یہ ایک بات کہ تم جن کو خوش کرنے کی اللہ کو چھوڑ کے علاوہ کوشی کرنے لگتے ہو وَلَا تَعْذِرُ وَزْرَةٌ 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 کوئی دوسرے نے کسی نے تمہارا ساتھ نہیں دینا تمہارا ساتھ صرف فَاللَّهَ سُبْحَانَا تَعْلَىٰ ہی دیں گے کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اس وقت وہ انکاری ہو جائیں گے وہ لڑ پڑیں گے سُمَّا اِلَا رَبْدِكُمْ مَرْجِوكُمْ تمہیں اپنے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے فَاِيُنَبِّوكُمْ بِمَا كُنْتَمْ تَعْمَلُونَ پھر وہ تمہیں بتائے گا تم کیا کرتے پھر وہ تمہیں خبر دے گا کیوں؟ وہ جاننے والا ہے بیل دلوں کے بیدوں کو وہ تمہارے سینے میں چھپی باتوں کا علم جہاں وہ رکھتا ہے اس کو پتا ہے وہ پھر تمہیں بتائے گا وَإِذَا مَسْتَلْإِنسَانَمْ اور جب انسان کو پہنچتی ہے کوئی تکلیف بَارَبَّهُ مَنِيبًا إِلَيْهِ اس کی طرف رجوع ہو کے بکارتا ہے حال دعائی پائی شرطا ہے پھر اللہ 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 ایسے لگتا ہے جیسے اس نے کبھی زبان سے اللہ کے علاوہ کوئی کلمہ نکالا ہی نہ ہو پھر کیا ہے پھر وہ جب اپنی نعمت کی چادر اڑا دیتا ہے اس کو جہاں وہ اپنی نعمت سے سرفراز کر دیتا ہے نصیعہ بھول جاتا ہے مَا کَانَا يَدْهُ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ اس نے پہلے بھی قدیم بلگا ایسی اللہ اس وقت اللہ اس کی کتابوں سے باہر ہی رکل جاتا ہے پھر اس وقت جہاں وہ یاد آجاتے ہیں دوسرے وَجَعْلَ لِلَّهِ عَنْدَادَ اور وہ بنا لیتا ہے اللہ کے شریک اللہ کے مقابل کھڑے کر لیتا ہے ان کا شکر ادا کرنے لگتا ہے لِيُدِلَّا عَنْ سَبِيْلِهِ تاکہ وہ اس کی راست سے اس کو گمراہ کر گئیں بچکا دیں کہہ دیجئے تمتا فائدہ اٹھالو تم بے کفر کا کلیلہ اپنے نشکری کا تھوڑا سا فائدہ بھوڑا بہت فائدہ اٹھالو اب دیکھ لو کتنی کھلی کھلی آیات ہمارے سامنے رکھ دی گئی ہیں بتا دیا گیا کہ اگر تم انکار کرو گے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہاں تمہارے پیدا کرنے والے کی خواہش کیا ہے وہ پسند کیا کرتا ہے کہ تم شکر بھی اسی کا کرو اگر تم اس کا شکر نہیں کرو گے تو اس کو کوئی پرواہ نہیں اور اگر تم اس کا شکر ادا کرو گے تو وہ تمہیں پیار کرے گا وہ تمہیں پسند کرے گا تمہارے لئے جنتوں کے وعدے ہیں وہ دنیا میں بھی تمہیں عزاز و عنامات جہاں وہ اسے نوازے گا اور روزہ میشے بھی اس نے تمہارے لئے بنا رکھا ہوئے سامنے ایک بات یاد رکھنا کسی نے کسی دوسرے کا بوچ نہیں اٹھانا یہ کوئی نہیں کرے گا کہ اچھا فلان جہاں میری جگہ لے گا نہیں کسی نے نہیں لینا اسی کی طرف جانا ہے پھر وہ بتائے گا کیا کرتے ہیں کوشش کیا کریں یہ کلیریٹی کے ساتھ کھلی کھلی آیات ہیں کون کہتا ہے قرآن سمجھ نہیں آتا کون کہتا ہے اس کو خود پڑھو گئے تو گمراہ ہو چاہتے ہیں اس میں مجھے بتائیے کون سا لفظ مشکل ہے یا کون سا ایسا ترجمہ مشکل ہے جو ہم نہیں کر سکتے تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے دیکھئے ہمیں پیدا ہی اسی لیے کیا گیا ہے ہماری پدائش کا مقصد ہی یہ ہے ہم تو ان دنیا کے جمیلوں میں جو ہیں وہ گم ہو گئے ہوئے ہیں ہم نے تو دنیا کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ لیا ہوا ہے ایک بات دیکھیں کبھی دنیا نے کسی کا ساتھ دیا ہے کیا جاتے ہوئے کسی کو پکڑ کے روک لیتی ہے کہ ہاں چار دن اور ٹھائر جائے میرے پاس کسی نے کوئی ساتھ نہیں دیتی ہم اس دنیا میں جو ہے وہ اپنی آخرت اپنی عبدیت خراب کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اللہ اللہ انتا استغفر کا تو بولے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد انکمہ صلی اللہ تعالیٰ ابراہیم وعالی ابراہیم انکہ ہمی دمچید اللہم بارک اللہ محمد وعالی محمد انکمہ بارک تعالیٰ ابراہیم وعالی ابراہیم انکہ ہمی دمچید ربنا لا تحمل لینا اسرن کما حملتہو لیلزین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تاکتلنا بهی وفونا وغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانسرنا علی القوم بالکافرین ربنا لا تذکلوبنا بعد اس حدیتنا وحبلنا من لدن کا رحمہ انکا انت الوحاب رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین یا رب ارحم ہما کما رب یعنی سغیرہ اللہ مغفر لنا ورحمنا سبحانہ رب کا رب العزت اما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین یا رب